تو یہ جو مکہ اور مدینہ ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا پرانا نام مکہ اور مدینی تھا آج بھی وہاں مکیشور مہادیو سیولنگ ہے وہاں اس کو ڈک کر کے رکھتے ہیں جانے والا مسلمان اس کو چوم کر کے آتا ہیں جیسے ہم سنکر بھگوان کے سیولنگ کے ہاتھ لگاتے ہیں ویسے وہ اس پتھر کو ہاتھ لگا کر کے آتے ہیں بھارت سے جو بھی مسلمان حج کرنے جاتا ہے اس کو اندو مسلمان بولتے ہیں کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کو پتا ہے کہ بھارت کے جتنے مسلمان ہیں یہ درمانتری تو کر کے مسلمان بنے ہیں یہ سب پہلے اندو تھے اصلی مسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کو اندو مسلمان بولا جاتا ہے مسلمان وہاں جاتا ہے تو مندن کروا کے جاتا ہے جیسے ہم عریدوار میں جاتے ہیں یا تروپتی بالا جی میں مندن کرواتے ہیں کسی کی مرتی ہو جاتی تو بھی ہم بال کٹواتے ہیں تو منڈن کروا کر کے جانا اندو سنسکرتی اور سبیتہ کا پرتیگ ہے ہمارے سنت جیسے بینہ سلہ ہوا کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی وہ کپڑا پہن کر کے وہاں جاتے ہیں اس بیلڈنگ کے چاروں اور پرکرما کر کے آتے ہیں جیسے ہم مندر میں کرتے ہیں دنیا کی ساری مسجدوں کے اوپر گمبد ہے لیکن مکہ کی مسجد کے اوپر گمبد نہیں ہے وہ ہماری پرانی سنسکرت وحد یہ سالہ تھی بچے پڑھتے تھے وہاں آچاریے ان کو سبھی پرکار کے گیان دینے کا کام کیا کرتے تھے عریدوار سے جیسے گنگا جل بھر کر کے لاتے ہیں ویسے مسلمان وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں اس کو عبے جمجم بولتے ہیں یہ ہماری پردتی ہے لیکن وہ ہمارے آج سے چلا گیا اس کے پاس میں ایک دیسے ایران اس کا پرانا نام آریان تھا اسی پرشنٹ جاٹ اور بیس پرشنٹ برامن رہتے تھے وہ سارے درمانتری دو کر مسلمان بن گئے ایک دیسے عرب اسثان پرانا نام ہے عرب اسثان عرب اسثان سنسکرت میں گھوڑے کو بولتے ہیں عربی گھوڑے بڑے پرسید تھے جی تک گھوڑا مہنانہ پرطاب کا عربی گھوڑے ہی تھا تو وہ ہمارا عرب اسثان کیا بن گیا عرب اسثان بن گیا افغانستان اٹھارہ سو چھیتر کے اندر بفر شٹیٹ کے روپ میں ہم سے الگ کیا اور آجادی کے اندولن سے انگریجو نے اس کو کٹ دیا ساڑھے چھے لاکھ ورک کلومیٹر کی جمین ہے وہ گانداری وہیں کی تھی دریو دن کی ماں آنکھوں پر پٹی باندھی پٹی اندے میں بھی نہیں دیکھوں گی اٹھارہ سو چھیتر میں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا انیس سو چار میں نیپال ہمارے سے کٹ کر کے الگ کیا بھگوان رام کی سسرال سیتا ماتا جہاں پیدا ہوئی وہ نیپال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ایک لاکھ سنتالیس ہجار ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے وہاں انیس سو چھے کے اندر اس کے پاس میں ایک بھوٹان نام کا دیش ہے چھینالیس ہجار ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے انیس سو چھے میں ہم سے کٹ کر کے الگ کیا انیس سو سولہ یہ جو تبت ہے جس کا پرانا نام تریوشٹپ ہے پچیس لاکھ ورک کلومیٹر کا کشتر بھل ہے دلائی لامہ وہیں کے رہنے والے ہیں اور دیش کی آجادی کے بعد جب انیس سو باسٹ میں چائنہ نے آکرمن کیا تب تک وہ ہمارے پاس تھا اس کی ویدیش نیتی اس کی رکشہ نیتی اس کی رکشہ کا کام ہماری سینائے کرتی تھی لیکن اندی چینی بھائی بھائی پنچ سیل کے سددان نیرو جی کی گلتی کے کارن وہ چائنہ نے ہم سے اڑپ لیا دبا لیا آج وہ جو تبت ہیں چائنہ کے پاس چلا گیا بھارت اور چین کے بیچ میں تبت بہت بڑی بھومی تھی چائنہ بورڈر سے بہت دور تھا لیکن چائنہ کا بورڈر بھارت کے پاس آ کر کے لگ گیا 1935 بھگوان رام نے جس لنکہ کو جیت کر کے سونے کی لنکہ کو ٹھوکر مار دی اور اپنے بھائی لکشمن کو کہا جننی اور جنم بھومی سورک سے بڑھ کر ہیں وہ 1935 میں ہم سے کٹ کر کے الگ کر دی کھیتر فل کتنا ہے چھیا سٹ ہزار ور کلومیٹر 1937 جس کو آج ہم میاں مار بولتے ہیں پورا ننام برما برما رنگون یاد کرو کالے پانی کی سجا کے لیے سب کو پکڑ پکڑ کر کے وہاں لے جاتے تھے اور سباس چندر بوس نے آجاد اند بھوج بنا کر کے جو عملہ کیا تھا رنگون اپنے قبضے میں کر لیا تھا وہ برما ہمارے سے 1937 میں الگ کر دیا گیا برما کا کشتر فل بھی 6 لاکھ ستر ہزار ور کلومیٹر ہے 1947 آ گیا 1947 میں یہ جو بنگلہ دیش اس میں اس کا نام پوروی پاکستان تھا 5 لاکھ ورک کلومیٹر اور یہ جو پشمی پاکستان 8 لاکھ ورک کلومیٹر 9 لاکھ ورک کلومیٹر کی جمین 1947 میں ہم سے کاٹ کر کے الگ کر دی گئی بہت پویترستان ہمارے آج سے چلے گئے سرسوتی ندی گئی جس کے کنارے سارے ساستروں کی رچنیا سارسوت برامنوں نے کی وہ ہمارے آج سے چلی گئی جیلم ندی چلی گئی جس کے کنارے پر پورس نے سکندر کے دات کھٹے کیے تھے وہ جیلم ندی گئی سندو ندی چلی گئی ہماری ہمارے 52 سکتی پیٹھوں میں سے ایک سکتی پیٹھ ہے انگلاج ماتا کا مندر وہ ہمارے آج سے چلا گیا سنگرہ چاری نے جن پیٹھوں کی استحاپنا کی تھی ساردہ پیٹھ وہ ہمارے آج سے چلی گئی جہاں یکش اور یدیشتر کے سمواد ہوئے تھے وہ کٹاس راج وہ بھی ہمارے آج سے چلا گیا نانک دیو جی جہاں جن میں نانک دیو جی جس نے بابر کو جابر کہا اور بابر کو بولا یہ پاپ کی بارات ہیں اتنے اتی اچار کیے تھے بابر نے ایسے نانک دیو جی کا ننکانہ صاحب ہمارے آج سے چلا گیا پنجا صاحب جہاں ولی کنداری نے ان کے اوپر بہت بڑی چٹان لٹ گئی تھی آتھ لگا کر کے روکا آج بھی اس کے اوپر پنجے کا نشان ہے ہمارے آج سے چلا گیا ہمارا سالی وہان کوٹ جس کو آج ہم سیال کوٹ بولتے ہیں ویر اقیقت رائے کو جہاں فاسی پہ لٹ گیا ہمارے آج سے چلا گیا وہ تک سلا کا وشو ویدیالے چانکی جیسے سکسک اور چندرگپ جیسے سیسی جہاں پڑتے تھے وہ ہمارے آج سے چلا گیا اڑپا اور مہن جودڑو سب سے پرانی سبیتہ کے حسیس جہاں پر ہیں وہ ہمارے آج سے چلا گیا ہری شنگ نلوہ بچے روتے تھے تو ماں کہتی تھی چپ ہو جانی تو ہریہ آ جائے گا ہری شنگ نلوہ نے پٹھانوں کو پیٹ پیٹ کر کے یہ سلوار پہنا دی مسلمانوں کو مہیلاؤں کی ڈریس پہنانے میں پہن لے کے لیے مجبور کر دیا ایسے ہری شنگ نلوہ کا جنمستان ہمارے آج سے چلا گیا مہاراجہ رنجید شنگ کی سمدھی لاہور میں لاہور وہی لاہور ہے جہاں جس نے جس کو بھگوان شری رام کے بیٹے لو نے بسایا پرانا نام لوپور تھا ابھی اس کا نام لاہور ہو گیا کس نے جس کسپور کو بسایا تھا اس کا نام ورطمان میں کسور ہے وہ بھی ہمارے آج سے چلا گیا کس میر ہمارے آج سے چلا گیا دو لاکھ بائیس ہزار میں سے ایک لاکھ اکیس ہزار ور کلومیٹر کی جمین پاکستان نے لے لی کس میر ہمارے آج سے چلا گیا انیس سو باسٹھ میں چین نے جب آکرمنٹ کیا تو پہتیس ہزار پانسو ور کلومیٹر کی جمین چین نے دبا لی اور انیس سو نبے میں تین بھی کا جمین تو ہم نے پاکستان کو دان میں کر دی سمدر تھٹ کے اندر بسا ہوا مال دیپ تین ہزار ور کلومیٹر کا کسیتر بھل ہے وہ مال دیپ بھی ہم سے الگ ہو گیا انگریجوں کو سمدر کے اندر اپنے بیڑے رکھنے کی ضرور تھی اس لیے انہوں نے مال دیپ کو 1947 میں ہی الگ کر کے آجاد کر دیا اتنی بڑی بھومی اتنے چھے پرانت ہمارے ہسے چلے گئے کل 62 جلے گئے اور جس میں دیش کا ویباجن ہوا ہمارے کبوتر اڑانے والے انکل جی جب لال کلے پہ کھڑے ہو کر کے اپنے سیروانی کے تیسرے بٹن آل میں گلاب کی کلی سجا کر کے باشن دے رہے تھے اس میں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہماری ماں بہینوں کو ننگا کر کے ان کے جلوس نکالے جا رہے تھے ریلوں کے اندر کٹ کٹ کر کے بھر بھر ریلیں بیجی جاتی تھی بالا ٹھانگ کر کے بچوں کی ایک کے اوپر ایک جیسے سوئی کے اوپر پھول ڈال کر کے مالا بناتے ہیں ایسے بچوں کو ڈال ڈال کر کے گانتی جی کے لیے توفہ نیرو جی کے لیے بیٹ ایسا لکھ لکھ کر کے وہاں سے بیجا جا رہا تھا نر کنکال ادر سے ادھر کیے جا رہے تھے اور ہم گیت گا رہے تھے دی ہمیں آجادی بینا کھڑک بینا ڈال ایک بوند بھی کھون نہیں بہایا اور آجادی بلگی ایسا اس گیت کے ورنن ہے بارہ لاکھ لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ دو کروڑ لوگ بے گر ہو گئے لمبے لمبے ملو لمبے کافی لے جتنا سامان اٹھا سکتے ہو لے کر کے چلو کلپ نہ کر سکتے ہم کو کہ دے یہاں سے چھوڑ کے سب چلے جاؤ اتنا حالی سان مکان اتنی بڑی دکان فیکٹری کیا بھیتی ہے من کے اوپر لیکن یہ اتیاس ہم کو نہیں پڑھایا جاتا اور نہیں پڑھانے کے کارن آنے والے سمیں میں ہم دیش کی رکشہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پرسن چن کھڑا ہوتا ہے